اسمان انفو پوائنٹ کے موزید سامین اسلام علیکم ایک شخص مطالعے میں مصروف تھا پاس ہی اس کا بچہ کھیل رہا تھا بچے نے جب شور مچانا شروع کیا تو اس نے بڑی محبت سے کہا دیکھو بیٹا ہم پڑ رہے ہیں شور نہ کرو بچہ خاموش ہو گیا لیکن زیادہ دیر تک خاموش نہ رہ سکا جب پھر شور مچانے لگا تو باپ کو ایک ترقیب سوجی اس نے میز سے پرانے اخبار کا ایک ورک اٹھایا جس پر دنیا کا نقشہ بنا ہوا تھا باپ نے بیٹے کو سامنے بٹھا کر اخبار کو درمیان میں رکھ دیا اور بیٹے کو بتایا کہ یہ دنیا کا نقشہ ہے اور اس میں پاکستان ہے یہاں سعودی عرب ہے یہاں یہ ملک ہے یہاں وہ ملک ہے بیٹا دیکھتا رہا اور جی ابو جی ابو کہتا رہا پھر باپ نے وہ ورک اٹھایا اور اس کے ٹکرے ٹکرے کر کے بچے کے حوالے کر دیا اور کہا لو بیٹا اسے بڑابر والے کمرے میں لے جاؤ اور نقشہ کو پھر سے جوڑ لاؤ جب بچہ چلا گیا تو باپ نے اتمنان کا سانس لیا اور دل میں کہا کہ تین چار گھنٹوں کے لیے تو سردرد ختم ہوا لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب بچہ آدھے گھنٹے میں دوبارہ واپس آیا اور بڑے فخر سے کہنے لگا ابو دنیا کا نقشہ ٹھیک ہو گیا ابو دنیا کا نقشہ بن گیا باپ نے دور سے نقشے پر نگاہ ڈالی پہاروں کے سلسلے دریاؤں کی گزرگاہیں سب شہر اپنے اپنے مقام پر درست پائے پوچھا بیٹا تم نے یہ کارنامہ کیسے انجام دیا بیٹے نے جواب دیا ابو یہ کام بڑا آسان تھا باپ کی جستجو اور بھر گئی بیٹے نے کہا ابو آپ نے جب نقشے کے ٹکرے کرنے کے لیے اسے اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ اس نقشے کی دوسری طرف اتنی ہی بڑی انسان کی تصویر بنی ہوئی تھی بس میں نے تصویر کو جور دیا دنیا کا نقشہ خود با خود ٹھیک ہو گیا دوستو حقیقت یہ ہے کہ انسان جہاں کہیں بھی ہو اور جس قسم کی بھی اصلاح چاہتا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنی اصلاح کرے اور اپنی ذات کی تنظیم کی طرف توجہ دے ہمارے گھروں کا ہمارے دفتروں کا ہمارے محلوں اور علاقوں کا ہمارے معاشرے کا اور زندگی کے جن جن معاملات سے ہمارا تعلق ہے وہاں کا نقشہ بگڑا ہوا ہے اس نقشے کی درستگی کے لیے ضروری ہے کہ ہم انسان کی تصویر کو ٹھیک کرے یہ انسان کی تصویر در حقیقت ہماری اپنی تصویر ہے یہ بکھڑی ہوئی ہے اسے جورنا ضروری ہے ہم اپنے محول کی اصلاح اور حالات کی درستی کی کوشش کرتے ہیں تاکہ نقشہ ٹھیک ہو جائے لیکن ہم کامیاب نہیں ہوتے گہرائی میں جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تصویر بکھڑی ہوئی ہے تصویر اس لیے بکھڑی ہوئی ہے زندگی گزارنے اور زندگی سے حاصل کرنے کے لیے کوئی مقاصد ہی نہیں ہے ہمارے ارادے اور عزائم کمزور ہو چکے ہیں ہماری طبیعت میں سستی اور کاحلی آ گئی ہے ہمارے معاملات میں ٹالمٹول پیدا ہو گیا ہے ہم آج کے کام کو کل پر ٹالتے ہیں ہم پھر کبھی کا شکار ہیں فیصلوں میں اتنی تاخیر ہوتی ہے کہ بس نکل جاتی ہے ٹرین چھوٹ جاتی ہے اور فلائٹ بند ہو جاتی ہے ہم اتنے ڈر پوک ہو گئے ہیں کہ قسمت کامیابی کے دروازے پر دستک دیتی ہے اور ہم اسے کھولتے تک نہیں در حقیقت ہماری زندگی میں سستی اور کاحلی آ گئی ہے اور ہم نے کل پر بھروسہ کیا ہوا ہے ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہم کل کریں گے اور باقی سب کام بھی وقت آنے پر خود با خود ہو جائیں گے دوستو یہ ٹالمٹول تاخیر اور پھر کبھی ہمارے دشمن اور ہمارے مستقبل کے لیے انتہائی تباہ کن ہے یہ نشہ آور چیزوں سے زیادہ نقصان دے ہیں جو شخص نشہ کرتا ہے وہ معاشرے سے کافی حد تک کٹ جاتا ہے مگر پھر کبھی کا شکار فرد معاشرے میں شامل رہ کر معاشرے کو نقصان پہنچاتا ہے ہمارے دفاتر ہوں کاروبار ہوں یا گھرے لو زندگی ہر جگہ اس مزاج نے مسائل پیدا کیے ہوئے ہیں آئندہ پر ٹالنے والے ہلاک ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایک ہی جیسی دو چیزوں میں فرق کر جاتے ہیں آئندہ پر ٹالنے والے کی مثال اس آدمی کسی ہے جسے ایک درخت اکھار نہ ہو وہ دیکھے کہ درخت بہت مضبوط ہے شدید مشکت سے اکھڑے گا تو وہ کہے کہ میں اس کو اکھارنے کے لیے ایک سال کے بعد آؤں گا وہ یہ نہیں جانتا کہ درخت جتنی مدت باقی رہے گا مضبوط ہوتا جائے گا اور خود اس کی جتنی عمر گزرتی جائے گی وہ کمزور ہوتا جائے گا جب وہ طاقتور ہونے کے باوجود درخت کو کمزوری کی حالت میں نہیں اکھار سکتا تو جب وہ خود کمزور ہو جائے گا اور درخت زیادہ طاقتور ہوگا تو پھر اسے کیسے اکھار سکے گا دوستو اس ٹال مٹول کو انگلیش میں پروکرسٹینیشن کہتے ہیں ہم بعض اہم کاموں کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ انہیں کرنے کا موڈ نہیں ہوتا بعض اوقات اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ انہیں کرنے کے لیے مناسب وقت اور سکون میسر نہیں ہوتا اور بعض اوقات اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ کرنے کے لیے ابھی کافی وقت اور عمر باقی ہے ہم اللہ کی نعمت وقت کو رائے گا کرتے رہتے ہیں دوستو ایک حدیث پاک ہے کہ مومن کو دو دھرکے لگے رہتے ہیں ایک اس کا ماضی جس کے بارے میں وہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کے کیا نتائج ظاہر کرے گا اور دوسرا اس کا مستقبل جس کے بارے میں وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق کیا فیصلہ کر رکھا ہے اس لیے آدمی کو اپنی جان کی خاتر اپنی جان کو آخرت کی خاتر دنیا کو برہاپے سے پہلے جوانی کو اور موت سے پہلے زندگی کو کام میں لانا چاہیے ہماری ہر ایک ایک سانس بہت ہی زیادہ ضروری ہے جس کا معافضہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہماری زندگی میں کل کا لفظ بھی ایک دھوکہ ہے جو انسان کو وقت ضائع کرنے کی شرم اور افسوس سے بچاتا رہتا ہے انسان کی زبان میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو کل کے لفظ کی طرح اتنے گناہوں اتنی ہماکتوں اتنی وعدہ خلافیوں اتنی بے جا امیدوں اتنی گفلتوں بے پروائیوں اور اتنی برباد ہونے والی زندگیوں کے لیے جواب دے ہو کیونکہ اس کی آنے والی کل کبھی نہیں آتی وقت ایک دفعہ گزر گیا مر گیا تو اس کو پڑا رہنے دو اب اس کے ساتھ کچھ نہیں کرنا ہے سوائے اس کے کہ اس کی قبر پر آنسو بہاؤ دوستو آج کی طرف لوٹ آؤ اکل مندوں کے ریجسٹروں میں کل کا لفظ کہیں نہیں ملتا البتہ بیوکوفوں کی جنتریوں میں یہ باکسرت ملتا ہے یہ تو بچوں کا بہلاوہ ہے کہ فلان خلونا تم کو کل دے دیا جائے گا کل کا لفظ تو ایسے لوگوں کے لیے ہے جو صبحوں سے شام تک کھیالی پلاو پکاتے رہتے ہیں اور شام سے صبحوں تک خواب دیکھتے رہتے ہیں کامیابی کی شہرہ پر بے شمار اپاہج سسکتے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنی تمام عمر کل کا تاقب کرتے ہوئے زائع کر دی اور اپنی قبر اپنے ہاتھوں سے ہی خود لی ہم اسی دھوکے میں ہاتھ پر ہاتھ درہے بیٹھے رہے کہ کل ہمارے لیے اچھی اچھی نیمتیں اور فائدہ مند اشیاء لائے گا مگر وہ تو آتا ہی نہیں اسی لیے آج سے ہی اپنی بکھری ہوئی تصویر کو اچھے سے جوڑو آپ کو ویڈیو کیسی لگی کیا میں نے ٹھیک کہا مجھے کومنٹ میں بتائیں اور ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سی زیادہ ووٹس ایف فیس بک پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل بٹن کو آل پر سیٹ کر دیں اللہ حافظ ملتے ہیں جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ